اسلام آباد میں تحریک انصاف کے حتمی احتجاج کے لیے اب صرف چھے دن باقی رہ گئے ہیں اور اس سے پہلے آج حکومت نے دو مہینے کے لیے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاظ کر دیا ہے جس کے تحت پانچ یا پانچ سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ہی یہ احتجاج خود تحریک انصاف کے عراقین کے لیے دو اور ڈا احتجاج بنتا جا رہا ہے اور ان کی پارٹی وابستگی داو پر لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ احتجاج پی ٹی آئی کے عراقین کی عمران خان سے وفاداری پارٹی ٹکٹ اور پارٹی رکنیت تک کا فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی عراقین سبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سخت ہدایات جاری کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا اور میٹنگز کے ذریعے یہ ٹاس دیے جا رہے ہیں کہ ہر ایم اے اور ٹکٹ ہولڈر دس ہزار جبکہ ہر ایم پی اے اور ٹکٹ ہولڈر پانچ ہزار افراد کو لے کر اسلام آباد پہنچے اور راستے میں ایسی ویڈیوز بھی بنائیں جن میں صرف گاڑیاں ہی نظر نہ آئیں بلکہ گاڑیوں کے اندر موجود افراد بھی نظر آئیں صرف یہی نہیں کچھ دن سے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ پارٹی کے سفے اول کے رہنما جلد بازی میں تیاری کا موقع دیے بغیر احتجاج کی کال دینے پر خوش نہیں ہیں اور وہ عمران خان کو کال واپس لینے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج عمران خان نے انہیں بھی واضح پیغام دیا ہے کہ جو ایسی بات کرتا ہے وہ احتجاج میں شرکت ہی نہ کرے اور گھر سے بھی نہ نکلے اس کی پارٹی میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت پشاور میں تحریک انصاف کے چوبیس نویمبر کے احتجاج کے حوالے سے مشاورت اور ایک مدعملی بنائی جا رہی ہے تیاریاں ہو رہی ہیں جسے خود بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں لیکن آج توشا خانہ کیس ٹو میں ادم پیشی پر خود بشرا بی بی کو عدالت کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ اگر وہ اگلی پیشی میں نہ آئیں تو زمانت منصوب کر دی جائے گی حال ہی میں بشرا بی بی کو توشا خانہ کیس ٹو میں زمانت ملی تھی جس کے بعد وہ رہا ہو گئی تھی اور تب سے وہ پشاور میں مقیم ہیں اور وہی سے سیاسی سرگرمیوں کو انجام دے رہی ہیں حالانکہ عمران خان اور پارٹی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی سیاسی کردار ادا نہیں کر رہی ہیں لیکن خبروں کے مطابق بشرا بی بی ہی اس وقت پی ٹی آئے میں سب سے اہم سیاسی کردار ادا کر رہی ہیں خبر کے مطابق چوبیس نومبر کے احتجاج کے حوالے سے وزیر علیہ ہاؤس پشاور میں موجود عمران خان کی علیہ بشرا بی بی تیاریوں میں سرگرم ہیں کل اتوار کو انہوں نے یوت لیڈرز اور انصافی سٹوڈنٹس فیڈریشن کے عراقین سے ملاقات کی اور عمران خان کا پیغام پہنچایا اسی دوران بشرا بی بی نے ہزارہ مالکر اور بلوچستان کے پارٹی اہتداروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی پشاور میں ہونے والی ملاقاتوں میں بشرا بی بی نے خبردار کیا کہ اگلے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ اور پارٹی اہدوں کا فیصلہ احتجاج میں فعال شرکت پر منحصر ہوگا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ احتجاج سے پہلے جو رہنما گرفتار یا غائب ہو جائیں گے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ چوبیس نومبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ کون تحریک انصاف میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا جو لوگ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کریں گے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی خبر کے مطابق بشرا بی بی نے عراقین قومی اور صوبائی اسمبلی سے کہا ہے کہ وہ اپنے قافلوں کی فلم منائیں جس میں ان کے ساتھ گاڑیوں میں آنے والے پی ٹی آئی سپورٹرز بھی نظر آنے چاہیے ساتھ ہی تمام عراقین اسمبلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے حلقوں سے لائے جانے والے قافلوں کے اخراجات خود برداشت کریں گے مذکورہ میٹنگز میں وزیرعالہ علی امین گنڈا پور بھی شریک ہوئے جس میں بشرا بی بی نے پارٹی کے عراقین اسمبلی اہتداروں اور ورکرز کو کہا کہ وہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہر صورت میں ڈی چاک پہنچے ہیں خبر میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ زیادت سے زیادہ عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے پنجاب خبر پختونخواہ اور سندھ میں عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے کارکن رات کے وقت دور ٹو دور کیمپین کر رہے ہیں تاکہ گرفتاریوں سے بچا جا سکے ساتھ ہی سوچل میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے خبر کے مطابق پارٹی نے مقامی تنظیموں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ چھوٹے قصبوں سے کم از کم پانچ ہزار افراد کا کافلہ لے کر نکلیں جبکہ بڑے شہروں سے تعداد دس ہزار سے زائد ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹرنگتھ نظر آئے اور ساتھ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے گرفتاریاں کرنے میں بھی مشکلات پیدا ہو جائیں اس کے علاوہ فرنٹ لائن لیڈرشپ کی گرفتاری کی صورت میں ہنگامی منصوبہ بندی کی بھی تیاری کی گئی ہے جس کے تحت دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈرز چار سمالیں گے خبر کے مطابق تیریک انصاف نے چوبیس نمبر کو ہر طرف سے زبردستی اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی ریجن کی لیڈرشپ کو قافلوں کے اسلام آباد پہنچنے تک احتجار جاری رکھنے کی ذمہ داریاں صوب دی گئی ہیں خبر میں ذرائع کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ علیہ امین گنڈاپور نے وفا کی حکومت کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار کیا ہے اس کے علاوہ ایک اجلاس میں یوتھ پر مشتمل ایک الہیدہ فورس بنائی گئی ہے جو راستے میں کنٹینرز اور رکاوٹوں کو دور کرے گی اور پولیس کی طرف سے استعمال کی جانے والی آسو گیس کا مقابلہ کرے گی خبر کے مطابق علیہ امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ یوتھ فورس کو ضروری مشینری اور آلات فراہم کیے جائیں گے اسرویہ ہی نہیں پشاور میں ہونے والے ایک اجلاس میں وزیرالہ خبر پکتون خالی امین گنڈاپور خود نارے لگواتے ہوئے نظر آئے جبکہ شرکہ نے الجہاد الجہاد کے نارے لگا ہے جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اومر ایوب نے کہا ہے کہ ہم نے احتجاج کے لیے سر پر کفن باندھ لیا ہے چوبیس نویمبر کے احتجاج کے حوالے سے امران خان کی بہن علیمہ خان بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہیں جنہوں نے آج اڈیالہ جیل میں امران خان سے ملقات کے بعد کہا ہے کہ چوبیس نویمبر کو ایک دو لاکھ لوگ بھی نکل آئے ہیں تو ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم انہیں آزاد کروا سکتے ہیں میں پتا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہمیں اس سے درنا نہیں پتا ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے درنا نہیں ہے امران خان نے خاص طور پر مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اب میرے اوورسیز پاکستانیوں آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پہ آپ موجود ہیں آپ وہاں نکلیں ہم ایک لاکھ دو لاکھ لوگ بھی نکل آئے پاکستانی تو ہمارے جتنے لوگ قید میں ہیں ہم ان کو بھی آزاد کروا سکیں گے ہم نے جب جانا تھا احتجاج پہ تو ہم خود پہنچ گئے تھے ہم سب کو پتا ہے کہ راستہ کدھر ہے اور اگر کنٹینر لگے ہو تو ہمیں یہ بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کیسے پہنچ رہے ہیں پر امن احتجاج ہمیشہ امران خان نے کہا ہے کہ ایک الفاظ بھی بتا دیں کبھی انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جا کر کسی چیز کو توڑیں یا کچھ کریں نو مائی کی ویڈیوز شیئر کر دیں گی ہا تو وہ جو تارن نے کی ہے نا اس کو کہا آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آؤ اور امران خان نے ہمیشہ کہا تھا شروع سے کہا ہے جبکہ پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے حکومت پر کریک ڈاؤن کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ شروعات آپ خود کر رہے ہیں صرف لاہور میں رات سے ایک سو پانچ ہمارے عددار ہیں خان کے جانے والے ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور پورے پنجاب میں لسٹے بن رہی ہیں اگر آپ پہلے ہی اپنا یہ رد عمل دکھانا جو کہ پنجاب پولیس کا ایک خاصہ ہے اس پہ اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو کل ہمارا رد عمل کیا ہوگا دیکھیں یہ شروعات آپ خود کر رہے ہیں ہمارے پورمن اتجاج ہیں اس صورتحال میں پشاور پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے جہاں ایک کے بعد ایک اجلاس ہو رہا ہے لیکن خبر سامنے آئی ہے کہ مذکورہ مشاورتی میٹنگز میں خیبر پختونخواہ سے ہی تعلق رکھنے والی ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس سے علی امین گنڈاپور کا مخالف گروپ سمجھا جاتا ہے جی او نیوز کی نمائندہ مہم قریشی کی خبر کے مطابق وزیرالہ ہاؤس پشاور میں میٹنگز میں دس اراکین نے شرکتی نہیں کی جن میں عاطف خان اور جنید اکبر سمیت پانچ ایم این ایس بھی شامل ہیں مالہ کنٹ سے رکنس چوبائی اسیمبلی شاکیل خان بھی اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے مردان، سواد، نوشیرہ اور سوابی سے تعلق رکھنے والے چار ایم پی ایس بھی شریک نہیں ہوئے ذراعہ کے مطابق احتجاج میں ورکرز کو لانے کے لیے وزیرالہ علی امین گنڈاپور نے اراکین کو پیسے بھی دیئے لیکن جنید اکبر، عاطف خان اور شاکیل خان کو پیسے نہیں دیئے گئے عاطف خان نے جی اونیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں شرکت کے لیے میسج ملا ہوگا لیکن دیکھا نہیں میٹنگ میں جانا ضروری نہیں ہے احتجاج کے لیے ورکرز کو نکالنا اہم ہے عاطف خان نے کہا کہ میں مردان میں ہوں اور ہر صورت اسلام آباد جائیں گے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے احتجاج کے اخراجات خود اٹھاؤں گا جبکہ جنید اکبر نے جی اونیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں شرکت ضروری نہیں ہے پارٹی سے جڑے ہیں اسلام آباد ضرور جائیں گے علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے چنا ہے اس کے لیے ہم چوبیس تاریخ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور برپور انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے میٹنگ میں تو جانا نہ جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل چیز تو عوام کو لانا ہے نکالنا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے انکاریج کرنا ہے پی ٹی آئی میں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں مگر سارے عراقین عمران خان کی کال پر اسلام آباد آنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور تیاریاں بھی جاری ہیں سراتی سار تحریک انصاف مذاقرات کے لیے اسٹابلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اس صورتحال میں کل ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں سیاسی قیادت کے علاوہ فوج کی آلہ قیادت بھی شریک ہوگی اور وزیر آلہ خبر پختون خالی عمین گنڈاپور بھی شرکت کریں گے اس حوالے سے جنگ اور دنیوز میں ایٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی خبر کے مطابق وزیر آلہ خبر پختون خالی عمین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آلہ سکری قیادت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر عمران خان تحریک انصاف اور پارٹی کے چوبیس نویمبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں دنیوز کے رابطہ کرنے پر علیہ مین گنڈاپور نے بتایا کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ اجلاس کے دوران کیا وہ پی ٹی آئی کے چوبیس نویمبر کے احتجاجی مارچ اور عمران خان اور پارٹی سے جڑے مسائل پر بات کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ یہ مسائل اٹھائیں گے گزشتہ اجلاسوں میں بھی وہ ان مسائل پر بات کرتے رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاکستان اور ادارے کے مفاد میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے خبر کے مطابق وزیر آئی نے پی ٹی آئی اور پارٹی قیادت کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا جب ان سے عمران خان کے ادارے اور اس کی آلہ قیادت کے خلاف جاریحانہ لہجے کے متعلق سوال کیا گیا تو علی امین گنڈاپور نے پہلے تو اس کی تردید کی لیکن جب انہیں وہ باتیں یاد دلائی گئیں جو عمران خان کہتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کو اتنا عرصہ قید رکھیں گے تو وہ بولے گا لیکن آج ہی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے علی محمد خان نے اس کے برعکس پوزیشن اختیار کی اور اداروں کا نام یہ بغیر کہا کہ آپ بیچ میں سے نکل جاؤ اور سیاستدانوں کو آپس میں مسائل کا حل نکالنے دو خیبر پختون خواہ میں تیاریاں روچ پہ ہیں لیکن خیبر پختون خواہ سے بھی زیادہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ پنجاب اس بار نکل رہا ہے آپ بیچ میں سے نکل جاؤ اور عمران خان کو ان سیاسی یہ جو ٹھیک دار ہیں یہ جو سٹیٹس کو ہیں ان سے نبٹنے دو آپ کا بیچ میں کیا کام ہے سیاستدانوں کو آپس میں مسائل کا حل نکالنے دو ان مسائل کا حل آپ نکالیں گفتگو سے عمران خان صاحب سے میں نے ملاقات میں جب پوچھا تھا پچھلے جمعہ کو نے کہا خان صاحب اگر کوئی مذاکرات کی دعوت کئی سے آتی ہے پارٹی لیڈرشپ کو تو خان صاحب نے کہا کہ مجھ سے ڈریکٹ بات کیجئے انکار نہیں کیا تو آپ خود کیوں وہ ظلم کرتے ہیں جس کا الزام آپ ہمیں لگاتے تھے آج کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کسی ادارے سے کسی سپریم کورٹ سے کسی سے اس ملک کے فیصلے نہیں کروانے ہم نے عوام سے یہ فیصلے کروانے ہیں الیکشن کے ذریعے کہ اس ملک میں اقتدار کے سنگاسن بیلہ کے حکم سے کون بیٹھے گا دوسری طرح کورٹ لکپر جیل میں قید تیریک انصاف کے سینئر رہنما شاویمود قریشی نے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر ہے اگر انہیں وقت اجازت دیتا ہے تو کورٹ لکپر جیل میں قید رہنماوں سے بھی تھوڑا انپوٹ لے لیں کہ ہمارا کیا نکتہ ہے نظر ہے جی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے جس میں بیریسٹر گوھر صاحب ہیں جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جس میں اگر ان کی وقت مولت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف میں آئے کورٹ لکپر ایک سال سے اندر ہے جس میں ڈاکٹر یاسپن ڈاشت اجاز چوزی صاحب ہیں میاں محمود و رشید صاحب ہیں امر صرف راز چیما ہیں اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپوٹ لے لیں کہ ہمارا نکتہ نظر کیا ہے